ہیلو گائز سی ایس ایس پی ایم از گروہ میں آپ سب کو خشان دید ہم پاکستان افیرز کے پولیٹیکل مومنٹ 1906 سے 1935 کے بیجے جو مومنٹس ہوئی تھی ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ڈیلی مسلم پروپوزلز کے بارے میں ہے تو دیکھتے ہیں اس کا بیگراؤنٹ پندیت نہرو ان ویو آف دی نیو ڈیولپمنٹ ان دی کانگریس پولیٹکس پندیت نہرو نے پانگریس کی جو پولیٹکس سے اس میں چینج لانے کے لیے انہوں نے کانگریس کی جو پولیٹکس سے اس میں چینج لانے کے لیے انہوں نے کانگریس کو ریکویسٹ کیا 1927 میں مسلم کے جتنے بھی ڈیمانڈ سے دوسری ڈیمانڈ وہ جو کانگریس ہے وہ ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہے اگر صرف اور صرف کا مسلمان جو ہیں وہ مسلم لیگ جو ہیں سیپریٹ الیکشن کی جو ڈیمانٹ ہے وہ اس سے وغیر ویڈرہ ہو جائے ملہب اگر وہ سوائے مسلم لیگ کے سیپریٹ الیکٹریٹ ڈیمانٹ کے باقی ساری ڈیمانٹ وہ قبول کرنے کے لئے تیار ہے صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس سے ویڈرہ کرنا چاہیے اس کی ڈیمانٹ نہ کریں کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ سیپریٹ الیکٹریٹ سے وہ مخصوص سیٹیں جو تھیں وہ مسلمانوں کی مل جاتی ہیں اور مسلمانوں کو مل جانے سے ان کی جو پولٹیکل جو ایک پاور ہے وہ ختم ہو جاتی تھی اس لیے یہ نہرو چاہتے تھے پنڈت نہرو کے کسی طریقے سے مسلمان سیپریٹ الیکٹریٹ جو ہے وہ اسے ویڈرہ کر لے اور اس کی جگہ جتنے بھی ڈیمانٹ مسلمان چاہتے ہیں ہم اس کو مسلم لیگ چاہتے ہیں ہم اس کو قبول کرنے کے لئے ایکسپٹ کرنے کے لئے تیار ہیں تو اسی وجہ سے مسلمانوں نے ایک میٹنگ بلائی مسلم لیڈرز کی ڈیلی میں بیس مارچ نائنٹین ٹوئنٹی سیون کو اور یہ بات ان کے ساتھ ڈسکس کی کہ نہرو نے ہمیں ایسے ایک پروپوزل دیا ہے آفر کی ہے تو آپ لوگ کیا کہتے ہو اس کے بارے میں تو یہ اس میٹنگ میں ایک فیصلہ کیا گیا تو اسی میٹنگ کے جو میٹنگ کے جو میٹنگ ہے اسی میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھا پروپوزل ہے اور ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم خود اپنے جو ڈیمانڈ سے وہ لیک کے آپ کو دیتے ہیں پھر آپ نہرو سے اس کے بعد میں ڈسکس کر لیں اس کو ایکسپٹ کروائیں تو وہی ہوا اور اسی میٹنگ میں جو پروپوزل لکھی گئی تھے اس کو ہسٹری میں ڈیلی پروپوزل کے نام سے جانا جاتا ہے اسی کی وجہ سے جو مسلم لیک تھی وہ دو حصوں میں بڑھ گئی کیونکہ جو ایک قائدی اعظم کا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہم مانتے ہیں اور یہ ڈیلی پروپوزل جو ہے وہ پھر نہرو سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن دوسرا جو لاہور کا جو گروپ بن گیا جسے شافی لیٹ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تو مین جو ہمارا ابجیکٹیو جو ہے وہ میں ہمارا سپیریٹ الیکشن ہی ہے اگر سپیریٹ الیکشن ختم کی جاتے تو دوسرا کیا ڈیمانڈز بچاتے ہیں تو مین ڈیپانڈز تو انہوں نے پھر شافی نے جو تھی اپنی ایک گروپ بنائے جسے مسلم لیک لاہور یا مسلم لیک شافی گروپ کے نام سے جانا جاتا تھا ہندو پہلے تو مسلم جو ڈیمانڈز انہوں نے رکھے تھے جو پروپوزل انہوں نے رکھے تھے ڈیلی پروپوزل میں تو پہلے تو انہوں نے اسے ایکسپٹ کیا تھا نہرو نے یا ہندو اس نے لیکن بعد میں انہوں نے پھر اسے اس پروپوزل کو بھی انہوں نے اپوسٹ کیا اور اسی وجہ سے مسلمانوں کو ایک نقصان تو پہنچا کیونکہ وہ جو کام تھا وہ تو نہیں ہوا جو پروپوزل تھے وہ تو پورا نہیں ہوا لیکن اس کی وجہ سے مسلم جو تھے مسلم لیک جو تھا وہ دو حصوں میں بڑھ گیا تھا تو اس کا مین ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہرو کی طرف سے ایک پولٹیکل ایک اہم تھا ایک پولٹیکس تھی ایک چال تھی جس کی وجہ سے انہوں نے جو اس کا جو مین مقصد تھا انہوں نے مسلم لیک کو تو نقصان پہنچا دیا مسلم لیک کو جو دو دھڑوں میں انہوں نے باٹھ دیا تو اس کا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو پروپوزل تھی وہ کیا کیا تھی اور کون سی پروپوزل تھی جس کو ہندووں نے بھی بعد میں ریجرد کیا اور جس کی وجہ سے جو شافی نے تھا الگ سے مسلم لیک کا ایک قیام رکھا اور جسے مسلم لیک شافی کے نام سے جانا جاتا تھا پہلا جو تھا وہ ریفارم شوڈ بی انٹروڈیوزن بلوچستان انڈ ایڈ 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 گیون دی سٹیٹس آف پروانس بلوچستان اور انڈ ایڈ 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 کو پروانس کا درجہ دیا جائے اور اس میں کانسٹیوشنل چینجز لائیں جائیں ریفارمز لائیں جائیں سینٹرل لیجسلیچر میں مسلمانوں کو ایک تہائی جو سیٹس ہیں وہ الوکیٹ کی جائیں اور فور جو ہے مسلم شوڈ بی گیون ریپرزنٹیشن ان بنگال ان پنجاب ایکارڈنگ ٹو دیا پاپولیشن اور جو سیٹس جو دی جاتی ہیں وہ مسلمانوں کو ان کے پاپولیشن کے برابر دی جائی کیونکہ بنگال اور پنجابیوں کے پاپولیشن زیادہ تھی تو انہوں نے یہی ریکمنٹ کیا تھا کہ بنگال اور پنجاب میں ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ایکارڈنگ ٹو دیا پاپولیشن ہونی چاہیے اور جو لاسٹ ان کا جو تھا وہ سینٹ شوڈ بی سیپیریٹ فرم بومبے اور سینٹ جو ہے وہ بومبے سے سیپیریٹ ہونی چاہیے یہ دیمانٹس گائز یہ بعد میں بھی مسلمانوں کی کیو دیمانٹس بنتی رہیں لاسٹ اینڈ تک اور یہ پھر بعد میں بھی دیکھیں گے کہ ان دیمانٹس کا پھر کیا ہوا کب تک ان پہ عمل کیا گیا کہاں تک ان پہ عمل کیا گیا تو یہ چار ڈیمانٹس تھی یہ چار ڈیمانٹس جو پروپوزل کے ڈیلی پروپوزل کے شکل میں یہ نہرو کو دی گئی تھی پہلے تو انہوں نے اس پیگری کیا تھا بعد میں انہوں نے اس کو ریجک کیا تھا اس میں یہی کہا تھا کہ بھلوچستان اور نوی ایفی کو پروانس بنایا جائے درجہ دیا جائے اور وہاں کانسٹیوشن ریفارمز ہونی چاہیے وان تھرڈ سیر سنٹر لیجسلیشن میں مسلمانوں کو دی جائے منگول اور پنجاب میں جو ریپرزنٹیشن ہے وہ ایکارڈنگ ٹو دیئر پاپولیشن ہونی چاہیے اور سندھ اور پنجاب سندھ کو سپریٹ کیا جائے بومبے سے تو یہ مین پروپوزلز تھی تو گائیس امید ہے آج کے لیکچر آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تب تک اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ